السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رانا اشتیاک آج آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں امدہ قسم کی ایک اسلامی ایپ جس پانچ نمازوں کے ٹائم پر آپ کا موبائل ہوگا خود بخود سائلینٹ قضا نمازوں اور روزوں کا لگا سکتے ہیں حساب کتاب آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں آپ کو ملے گا بدلتی جگہ بدلتے دنوں میں بدلتا نماز ریمائنڈر و اوقات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت قرآن پاک ہجری کلنڈر، قبلہ سنٹ، مدنی ریڈیو، ورچول تسبیح و اذکار جیسی بہت سی سہولیات حاصل کرنے کے لیے پلے سٹور کو اوپن کریں پریر ٹائم لکھ کر اس ایپ کو ابھی انسٹال کریں نیکی کے نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھلائیں اور دھیر و ثواب کمائیں میں ایپ کو پہلے انسٹال کر چکا ہوں تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں ناظرین یہ ہے اس ایپ کا ہوم سکرین جس میں ہر نماز کے سامنے سپیکر کے آئیکن لگے ہیں کلک کرنے پر یہ آن ہو جاتے ہیں اور ہر نماز کے ٹائم پر ریمائنڈ کراتے ہیں یا نماز یاد دلاتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے ہم آج کی اسلامی اور انگلیش تاریخ جان سکتے ہیں اور اس دائرے میں اگر دیکھیں تو زہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے اور نماز اثر کا ٹائم شروع ہونے میں ایک منٹ باقی ہے جیسے ہی ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس طرح کی آواز آتی ہے اور ایک منٹ کے بعد یہ ریڈ باکس اگلی نماز پر شفٹ ہو جاتا ہے اگر ہم ہوم سکرین کو تھوڑا سا سکرول کریں تو ہمیں یہ پانچ آپشنز نظر آتے ہیں اس قضا نماز کے آپشن سے ہم نماز اور روزوں کے قضا ہونے کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو فجر کے سامنے موجود اس جمع یا پلس کے آئیکن کو پریس کر دیں جس سے ایک نماز جمع ہو جائے گی اگر آپ قضا نماز پڑ چکے ہو اس منفی کے نشان کو پریس کریں تو ایک نماز قضا نماز کی لس سے کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے اس آئیکن کو استعمال کرتے ہوئے آپ قضا نماز کا الارم یا ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں یہ تمام نمازوں کا ٹوٹل ہے اور یہاں سے اگر آپ کا روزہ قضا ہوا ہو تو اس کا حساب کتاب جمع اور نفی پریس کر کے لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں بیک اور الکران کے اس بٹن کو پریس کرتے ہیں یہاں پر تین ٹیپ موجود ہیں اور سورہ کا ٹیپ اوپن ہے جس میں سورہ کا نام مکی یا مدنی ہونے کا آئیکن آیات اور رکوات کی تعداد بتائی گئی ہے اس کے ساتھ سٹار کے اس آئیکن کو پریس کر کے آپ کسی بھی سورت کو فیورٹ کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں چلیے سورت کو کھول لیتے ہیں ناظرین اس ٹرانسلیٹ کرنے کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس سورت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس تین ڈارٹ سے ہم ایکسپلینیشن یعنی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس ڈانلوڈ کے بٹن سے مطلوبہ سورت کی آڈیو کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس آٹو سکرول کے آپشن سے آیات خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان بٹن سے ہم اس کو تیز یا آہستہ بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس سیٹنگ کے آپشن سے ہم ترجمہ اور فونٹ کا سائز تبدیل کر سکتے ہیں دوستو یہ منس ٹائم کا مڈیول ایک ایسا مڈیول ہے جو کہ اس ایپ کو آٹومیٹک بناتا ہے آپ نے مسجد میں دائمی اوقات کا بورٹ تو ضرور دیکھا ہوگا جس میں بدلتے دنوں کے بدلتے نماز ٹائم دیئے ہوتے ہیں یہ بھی وہی ہے ناظرین اب ہم ان تسبیح اور اذکار کے بٹنز کی بات کرتے ہیں اور تسبیح پر کلک کرتے ہیں اس انٹرفیس میں اوپر دیئے گئے جمع کے بٹن سے آپ اپنی مرضی کی تسبیح بنا سکتے ہیں یہاں انوان لکھے اور یہاں تعداد اس کے بعد اس بٹن کو پریس کریں اور تسبیح شروع کرنے کے لیے مطلوبہ تسبیح کو سلیکٹ کر کے سکرین پر کلک کرتے جائیں اور تسبیح پڑھتے جائیں اس کے علاوہ نیچے ذکر کرنا کے اس بٹن سے دیئے گئے چالیس روحانی علاج میں سے اپنے مطلوبہ کو سلیکٹ کریں اور تسبیح پڑھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور سکرین پر کلک کرتے جائیں اور تسبیح پڑھتے جائیں اس ریڈیو کے بٹن سے آپ مدنی چینل کو آڈیو میں سن سکتے ہیں اور اس قبلہ کے بٹن سے آپ خانہ کعبہ کی سیمت معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسلامی اور انگریزی دونوں طرح کی تاریخ جان سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دائرے میں ہجری جبکہ اس کے اوپر انگلیش تاریخ لکھی گئی ہے چلتے ہیں بیک اور آخر میں آٹو سائلنٹ کے اس آپشن کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کو سیٹ کرنے میں تھوڑی محنت تو ضرور ہوتی ہے پر ہے بہت کام کا جس سے ہم پانچوں نماز کے ٹائم پر اپنے موبائل کو آٹومیٹکلی سائلنٹ کر سکتے ہیں چلیے اس پر کلک کرتے ہیں جب ہم پہلی بار کسی بھی نماز کو سائلنٹ کرنے کے لیے اس بٹن کو آن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سکرین آتی ہے جہاں سے ہم نے پریئر ٹائمز کو ناٹ الاؤڈ سے الاؤڈ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کسی بھی نماز کے ٹائم کو آٹو سائلنٹ کر سکیں گے ہمارے ہاں آج کل فجر کی جماعت چار تیس پر ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا موبائل چار پچیس پر آٹو سائلنٹ ہو جائے یہ لیے سٹارٹ والے باکس میں میں اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے اپنا مطلوبہ ٹائم سیٹ کر سکتا ہوں اور جتنے ٹائم کے بعد سائلنٹ کو کھولنا چاہوں وہ یہاں سے سیٹ کر سکتا ہوں دوست یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے ایکشن بٹن سے ضرور کریں ہمیں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ